سبا پتی مہودے اس وشے پر بہت کچھ کہا جا چکا ہے اور ہمارے بارٹی کے دونوں نیتاؤں نے پورے وشے کو وستار کے ساتھ یہاں رکھا ہے میں سرکار کے دھیان میں اور مانے منتری جی کے دھیان میں دو تین باتیں وشے شروع سے لانا چاہتا ہوں آج کے یگ میں ایف ڈی آئی سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن کسی دیش کی اندر ایف ڈی آئی کہاں آنی چاہیے کتنی آنی چاہیے اس کا نرنے دیش کے ہیت کو دھیان میں رکھ کر کے کیا جانا چاہیے یہ سب سے آوشک بات ہے دیش میں بہت سے ایسے سیکٹر ہیں جو نویش کے کارن پریشانی کا نور کر رہے ہیں میں ہیماچل پردیش سے آتا ہوں ہیماچل پردیش میں ریلوے کے وستار میں اتنی ادھک آوشکتہ ہے پریٹن میں اتنی ادھک آوشکتہ ہے سببتی جی ہیماچل میں ہمالے سے پڑھلی طرف چین ہے چین کی ریلوے لائن بلکل پہاڑ کے نزدیک آگئی چھاونی آگئی ہوای اڈے آگئے لے کر ہماری ریلوے لائن پتھان کوٹ سے جگندہ نگر تھے ایک انچ آگے نہیں بڑی آج تک پریٹن کے لیے نہیں دیش کی سرکشہ کے لیے لے لددات تک ریلوے لائن کی آوشکتہ ہے ہیماچل سرکار نے بار بار کہا ہم نے بار بار کہا یہ کہا جاتا ہے کہ پیسہ نہیں ہے نویش کی کوئی سمبھاونا نہیں ہے ہمیں 1962 یاد ہے شرمناک ہار اس دیش کو ہوئی تھی اور میرے کانگڑا زلہ کے کیول کانگڑا زلہ کے پچاس نوجوان شہید ہوئے تھے اتنے آوشک سیکٹر میں نویش کی آوشکتہ ہے اس میں نویش کا کوئی اتصہ یہ سرکار نہیں دکھا رہی اس میں نویش کا کسی پرکار کا اتصہ ماند منطری جی نہیں دکھا رہے اس کے علاوہ پاور سیکٹر ہے میں وستار سے نہیں کہتا پاور سیکٹر کے علاوہ ہوای یاد آیاد کا سیکٹر ہے آج سسک رہا ہے وہ سیکٹر ہمارچل پردیش پہ تین ہوای اڈے ہیں کہیں پر کوئی فلائٹ نہیں جا رہی دھرمشالہ بہت پونستان ہے دلائل امہ وہاں رہتے ہیں وشو بھر کے لوگ آتے ہیں پریٹن آتے ہیں ہمارچل کا پریٹن سفر کر رہا ہے اس میں نویش کی ضرورت ہے سرکار کی طرف سے کسی پرکار کا اتصہ اس میں نویش کے لیے نہیں نکھایا جا رہا اور اچھ تقلیق کے اندر ہمارا آئر اور چائنہ جاتا ہے باقی جگہ جاتا ہے سٹیل بن کر کے آتا ہے اس میں کیوں نہیں اتصہ دکھایا جا رہا ہے کہ ہائی ٹیکنالوجی کے کشتر ٹیکنالوجی کے کشتر میں ہم اس پرکار کا نویش کریں شاست نروان کے کشتر میں سرکار کے ویباگ نے سجاؤ دیا کہ اس میں ایف ڈی آئی آدھک ہو تو یہاں پر شاستر بنے اس میں نہیں دکھایا جاتا دکھایا کہاں جا رہا ہے اتصہ جہاں پر ودیشی کمپنیاں بہت ساہیت ہیں میں وشیج چوب سے ذکر کرنا چاہوں گا فارما سیکٹر کا فارما سیکٹر کی بھارت وشک اندر دوائی بننے کا کشتر جب پیٹنٹ پروٹیکشن نہیں تھی کہ بھارت سے سستی جنرک دوائیاں بن کر لگ بگ پچاس ساٹھ ہزار کروڑ روے کی ودیشوں کو سپلائی ہوتی تھی ہم نے ریاض کرتے تھے یہاں تک کہ ایمریکہ بھی ہماری دوائی لیتا تھا یونیسف پچاس پتشت دوائییں بھارت سے لیتا تھا بھارت کو وکاس شیل دیشوں کی دو میٹ پر ختم کرتا وکاس شیل دیشوں کی بھارت کو ڈسپنسری کہا جاتا تھا بھارت وکاس کر رہا تھا بینہ ایفٹی آئی کے وکاس کر رہا تھا آپ نے ایکسپیرمنٹ کیا کھلی چھوٹ دے دی فارما سیکٹر میں پرنام کیا ہے کہ آج اس میں منوپری ہو رہی ہے رین بیکسی بک گیا دابر بک گیا چوگنے مولے پر بکے وہ اور پرنام یہ ہو رہا ہے کہ دوائیاں مہنگی ہو رہی ہیں بھارت کا فارما سیکٹر بینہ ایفٹی آئی کے دنیا میں وشیش محت بنا رہا تھا اب ایفٹی آئی کی آنے سے بھارت کی وہ ساری کمپنیاں بک رہی ہیں اور اس کے کارن دوائییں مہنگی ہو رہی ہیں جینڈرک دوائی اور برانڈر دوائی ایک اور گیارہ کانتر ہے کینسر کی ایک دوائی جو جینڈرک بھارت کی سودیشی کپنی بناتی تھی وہ دس ہزار روپے میں تھی لیکن برانڈر دوائی جو ایم ایم سی بناتی ہے وہ ایک لاکھ دس ہزار روپے میں ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سیکٹر کے اندر میں باقی دلیلیں نہیں دورانا چاہتا کیونکہ سمائے کا آپ اتنا انکوش بڑھائی ہیں میں اپنی پوری بات کہنے کا مجھے موقع نہیں مل رہا ہے میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں فارما میں ایکسپیریمنٹ آپ نے کیا ایکسپیریمنٹ بری طرح سے پھیل ہوا ہے انت میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں مجھے لگتا ہے جن سیکٹر میں نویش کی ضرورت ہے کوئی اتصال نہیں دکھا ہمیں ضرورت نہیں ہے بردیشی کمپنیوں کو ضرورت ہے وہاں آپ دکھا رہے ہیں کہیں پر یہ دوا کے قارم تو نہیں ہو رہا اور آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں بھارت کے غریبوں کو سستی دوای دینے کے لیے ایک یہ بات ہے ہوئی تھی ساتھ ایک منتریوں کا سمو بناتا یہ نرنے کرنے کے لیے کہ دوائیاں سرکار کے بول اندردھارن کے کشتر میں آئے سباپتی جی ساکھ 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 منتری سو نرنے نہیں کرتا اب ریکارڈ تو نہیں جا رہا ہے دباؤ تھا مجھے لگتا ہے دباؤ کے قارن فارما سیکٹر میں آپ فضی آئی لائے اس نرنے کو دے شرطیں باپس کریں بھنیوات صدیق یوری ماشینی شریفانnel تواری